پانچ سال تو نکل چکے آپ کب تک ہو جائے ہیں مصور کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ سر آخر پر ہمیں بھی جواب دینا ہے آج ہمارے چار سال بھی مکمل ہوئے سر آپ الیکشن کے بعد اب ہمارا دور بھی ختم ہو رہا ہے اب ہمیں لوگوں کے پاہ جانا ہے ہمیں آج ہمیں تھی ہم کچھ کر کے ان لوگوں کے پاہ جائے ان کو بتائے ہم نے آپ کے لئے کیا دی لیکن سر ہم کیا کرنا اوزباللہ منی شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج بلاک گنڈ میں جو ایک بلاک دیوست جو منایا گیا بلاک دیوست جو ہے وہ کائیں بار منایا گئی یہاں پہ ہم لوگوں نے کافی ڈیمانڈے جو ہے وہ عقام کے سامنے رکھی ہیں لیکن کچھ کام ہوئے کچھ نہیں ہوئے یہ تو سلسلہ ایسے ہی جاری ہے تو آج بھی ایسا ہی ہوا ایک پروگرام ہوا ہے یہاں پہ ایڈی سی کے تھوہ سارے ایڈمنسٹریشن جو ہے زلہ گاندر پال کے وائے ہوئے تھے تو ہم نے بھی اپنی طرف سے بہت ساری ڈیمانڈیں جو ہے وہ حکام کے سامنے رکھی ہیں جن میں زوجلہ ٹینل میں بے رزگاری کا مسئلہ ہے لوگوں کا تو وہاں پہ جاب کے لئے ہم نے کہا ہے اس کے علاوہ ہم نے جل شکتی محکمہ ہے پی ڈی ڈی ہے فارس ایٹ ایکٹ ہے باقی پی ایم اے وائے کا مسئلہ ہے یا لیبلٹی کوئی رکھی پڑی ہے دوزار سے ترنیس اس کا مسئلہ ہے جتنے بھی مسئلے مسائل تھے ہر ڈپارٹمنٹ کے لحاظ سے تمام اٹھایا ہے تو ایڈی سی صاحب نے ہمیں پورا یقین دلوایا ہے کہ انشاءاللہ یہ معاملات جو ہے آپ کے یہ ابحال کیے جائیں گے تو ہم بھی انتظار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرا کام ہے دعا کرنا آگے دعا جانے خدا جانے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو یہاں پہ بلاغ دیوس منایا گیا اس سے پہلے بھی بہت پار ایسے پروگرام یہاں پہ منع کت کیے گئے لیکن ہماری جو جنورن ڈیمانڈز ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے پہلی تھی آج آپ نے دیکھا یہاں پہ لوگوں کی تعداد جو بہت کم تھی اب لوگوں کا بروسہ بھی اٹھا ہے یہ لوگ آتے تھے شوک سے آتے تھے وہ بولتے تھے ہم اپنا جو ان کے مسائل تھے وہ رکھیں گے عالی حکوم تک آگے وہ جا کے ان کے مطالبے جو ہے وہ پورے ہو جائے آج ہمیں بھی چار سال ہو گئے چار سال میں ہم نے بھی بہت کچھ دیکھا آج ہم جو یہاں پر نئے ڈیسی صاحب آئے اس کے بہت شکر گزار ہے کیونکہ انہوں نے آج بہت مہنو کے بعد گونڈ میں ایک بلاغ دیوز کیا ہے جس میں انہوں نے اپنے ڈیسی صاحب کو بیجا ہے اب ہمیں بہت ساری امید ہے کہ آج ڈیسی صاحب جو نیا جہنریشن کا ہے وہ ہمارے کام کریں گے بہت ساری ڈیمانڈز کیا ہے جیسے ہستال کا ہے روڈوں کا ہے جو رانواری ایک روڈ جا رہا ہے جس کا سملے بالا چائے گونڈ ہے اس کا پیمٹ بھی باندھ ہے وہ گزار کیا جائے یہ ہمیں بہت بڑی امید ہے اور ہستال کا ڈیمانڈ جو وہ زور صاحب نے بھی کہا ہے اور میں بھی کہتا ہوں ہستال اس گونڈ بلا کے لئے بہت ضروری ہے وہاں پر ڈاکٹر صاحبان بہت اچھا ہے مگر وہاں پر مشنیری نہیں ہے وہاں ایکس رے والا نہیں ہے جو ایکس رے کرے گا ایکس رے تو ہے ایکس رے وہ ہوتا ہے ایک تین دن کلن میں اور تین دن یہاں ہوتا ہے مگر یہاں پر بلکل چھو بیس گھنٹا ہونا چاہے باقی وصلہ سر آج کے اس بلاگ دیوست کے بعد چونکہ آپ کو پتا ہے کہ بلاگ دیوست ہمارا ایک پرمنٹ فیوٹر ہے ہر وینلز جی کو ہم ڈسٹرک میں ایک جگہ بلاگ دیوست مناتے ہیں آج کا ہم نے بلاگ دیوست رکھا تھا گونڈ بلاگ میں کیونکہ ابھی یہاں پر جو لوگ ہیں وہ ابھی دو مہنے تک وہ یادرہ کے ساتھ جڑے ہوئے تھے آج جو ہی یادرہ ختم ہو رہی ہے تو ہم نے یہاں پر بلاگ دیوست منایا ہے اس میں جو ہمارے جو ڈسٹرک آفسرز ہیں سب انہیں شرکت کیے ہیں ہمارے جو ڈی ڈی سی ممبران ہے بی ڈی سی چیئر پرسن اس کے بعد جو ہمارے سار پنچ ہزرات پانچ اور سینئر سیٹیزنز یہاں کے ہیں سب انہیں شرکت کی جو لوگ کے جو بھی کچھ ڈیمانڈ اس ایشو سے انہوں نے یہاں پر ایک ایک کر کے بتایا ہے ہم نے نوڈ کیا ہے اور جو بھی کنسرنڈ ڈیپارٹمنٹس ہیں ان کو انسٹریکشن دے دی ہے کہ جو ان کے ہر اکتیار میں ہیں ان کا آزالہ وہ کریں گے اور جو ایسے کچھ جو ڈسٹرک آفسرز کے ہاتھ میں نہیں ہیں ان کا ہم ایڈمیسٹری ڈیپارٹمنٹ یا کانسنر ہیٹرو ایڈیز کے سار ٹیک اپ کرتے ہیں انشاءاللہ ان پر بھی کام ہو جائے گا سر کشپتری ہائی سکول کا جو یہاں پر بھی اشیوٹ ہے سر ہائی سکول بنا ہوا ہے لیکن کوئی ماشر گریڈ کا ٹیچر وہاں پر اویلیبل نہیں ہے چار سٹوڈنٹ لاشت یئر ٹائنس کے تھے لیکن وہ پرائیویڈ کر دیا گی کیونکہ ان کی جو پڑائی تھے وہ بالکل نہیں بلکل بلکل وہاں کے جو سرپنچ حضرات تھے اور باقی وہ لوگ آئے تھے انہوں نے وہ ڈیمانڈ کی ہے کہ وہاں سٹاپ کی ڈیفیشنسی ہے اس کے بغیر بھی ہیلت میں بھی ڈیفیشنسی ہے تو ہم نے وہ نوڈ کر کے جو کنسنر آفسر ان کے ساتھ ٹیپ کپ کریں گے انشاءاللہ کچھ آلٹرنیٹو ہو جائے گا سر ایک اور مسئلہ ہے گونڈ ہسپٹل کا وہاں پہ جو ہمارے پاس بھی کالز موصل ہو رہی ہے کہ وہاں پہ جو سٹاپ ہے کچھ جو ایمپلوئیز ایسے ہیں جو ڈیوٹی کسی اور جگہ انجام دے رہے ہیں لیکن کچھ لیکن جو ایمپلوئیز ہے وہ ان کا جو تنخہ نکلتا ہے وہ گونڈ ہسپٹل سے نکلتا ہے دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ سٹاپ کی ڈیفیشنسی ہوتے رہتے ہیں اور یہاں سے آپ کی یادرہ بھی یادرہ بھی ہو رہی تھے اس وقت اس کے لیے دائے بھائے ایریجمنٹ کرنا پڑتا ہے یادرہ ختم ہو گئی جو سٹاپ وہاں پر گئے تھے یادرہ پر وہ واپس آ رہے ہیں وہ اپنی ڈیوٹی وہاں پر آ جانے ہیں دنبر کے تمام تر آف ڈیٹس پانے کے لیے سبسکرائب کیجئے ہماری سبھی آفیشل چینلز کو اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کیجئے تاکہ آپ تک پہنچے ہر خبر سب سے پہلے